ہیلو اینڈ ویلکم بیک تو می چینل گائز جی جناب کیا حال چال ہیں آپ سب کے تو کافی عرصے کے بعد میں نے سوچا چلیں میں ایک ویڈیو بنا رہتی ہوں بس تھوڑی سی بیزی ہو گئی تھی تھوڑا سا جسٹ سردیوں کی وجہ سے تھوڑی لیزی ہو گئی تھی تو پھر میں نے سوچا کہ چلیں بس یوٹیوب شورٹس ڈالتے رہتے ہیں تاکہ آپ کے ساتھ کنیکشن تو بنا رہے گا اور آج میں نے سوچا کہ چلیں جی میں جاری ہوں آج شاپنگ کرنے تو میں نے سوچا چلیں جی آپ کو بھی اپنے ساتھ دیکھے چلتی ہوں اور سنائیں پھر سب ٹھیک ٹھاک ہے میں تینکیو کرنا چاہتی ہوں میرے فور ہنڈرڈ سبسکرائپرز کا جو ابھی تک میرے ساتھ ہیں بلیز بنے رہے میرے ساتھ تو بس آج میں آئی تھی جناب اپنے لیے کچھ تھوڑی سی سکن کیر پروڈکس لینے کے لیے اور تھوڑی سی شاپنگ کرنے کے لیے تو بس میں نے سوچا چلیں آپ کو بھی دکھاتی ہوں کہ میں کون سی سکن پروڈکٹس زیادہ پریفرن کرتی ہوں اور پھر ساتھ ہی میں نے یہ یہ دیکھیں جی نیل پالش یہ فیورٹ ہے میرے کلر یہ کلر اور دوسرا ہے جناب یہ سکائی بلو کلر مجھے بہت پسند ہے اور یہ کلر بھی بہت پیارا لگ رہا ہے تو میں نے سوچا چلیں جی ساتھی تھوڑی سی کچھ فیشن کی شاپنگ بھی کر لیتے ہیں تھوڑی سی نیل پالش اور اس طرح نیل کلرز وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کلرز آتے رہتے ہیں تو میں نے سوچا چلیں آپ کو بھی دکھاتی ہوں تو مجھے یہ تھی یہ وائٹ والی کیونکہ جو فرنچ پینکیور نیلز ہوتے ہیں وہ اس سے بن جاتے ہیں آرام سے تو پہلے آپ لگائیں کلیر اور پھر اس کے بعد آپ اس کی ٹپس جو ہیں نیلز کی وہ وائٹ والے سے بنائیں اور پھر جو کلیر ہے اس کے اوپر دوبارہ سے کوٹ کر لیں تو بہت اچھا بن جاتا ہے مجھے آرٹی پیچر نیلز جو ایکسٹینشنز وغیرہ لگاتے ہیں وہ مجھے بلکل نہیں پسند ہے کیونکہ مجھے اس طرح کی چیزیں زیادہ دیر تک رکھنا اچھا نہیں لگتا ہو یا مجھے ایڈیٹیشن ہونے شروع ہو جاتی ہے تو اس لئے میں بس اپنے نیلز خود ہی بنا لیتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ بڑا پیارا سا کلر تھا یہ آئی تنگ برانزر ہے اور ایسی دیکھ رہی تھی میں نے سوچھا آپ کو بھی دکھاتی جاتی ہوں کہ کیا کیا چیزیں آج کل ان ہیں یہ دیکھیں جی یہ بھی بہت خوبصورت گلوئنگ فاؤنڈیشن ہے اور یہ کافی اچھا لگتا ہے لگاوہ میں اتنی زیادہ بیوٹی پرادکٹ یوز نہیں کرتی ہوں لیکن مجھے خریدنے کا اور جمع کرنے کا بہت شوق ہے تو اس سے میرا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی آتا ہے میری گھر یا کوئی گیسٹ آ جاتے ہیں تو میں جو میں نے چیزیں لے کے رکھی ہوتی میں ان کو ایز اٹیز پیک ہی رکھتی ہوں تو پھر گفت دینے کے لیے مجھے کہیں بھائی نہیں جانا پڑتا ہے ایک دم سے تو اچانک سے جیسے کوئی آپ کے گھر آ گیا اور آپ کے پاس یہ جونری واکس پڑھا ہے تو آپ اسے جلدی سے اچھے سے گفت ریپ میں پیک کریں اور آپ دے س سکتے ہیں تو موسلی میں اس طرح کی چیزیں جب اچھی پرائیس پر لگی ہوتی ہیں تو میں جمع کر لیتی ہوں اور پھر مجھے گفت دینے کے لیے کافی ایزی بڑھتا ہے یہ دیکھیں یہ ٹرانسپیرنٹ بیوٹی بیگ ہے لیکن اسے آپ پر ہینڈ بیک کی طرح بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ چھوٹی لڑکیوں کے اوپر جب وہ کیری کریں گے تو بہت ہی پیارا لگے گا تو یہ بھی میں نے اکلے لیا تو اس طرح میں چیزیں جو ہیں مجھے کبھی کبھی اچھی مل جاتی ہیں یا مجھے اچھی لگتی ہیں تو میں اٹھا لیتی ہوں یہ دیکھیں جی مدزڈے آ رہا ہے اور اس ٹائم پہ میں اپنی اممہ کو بڑا مس کرتی ہوں اور یہ دیکھیں میری نوٹیفیکیشنز بھی ساتھ ساتھ آ رہی ہیں تو میں نے نوٹیفیکیشنز کو ذرا بن نہیں کیا تو اس کی وجہ سے شاید آپ کو سنائی دی ہوگی تو یہ دیکھیں مدزڈے کے کارڈ بھی بہت پیارے آ رہے ہیں یہ دیکھیں کتنے خوبصورت مدزڈے کی چیزیں ہیں تو اگر تو آپ کی اممہ ہیں آپ کے سات اور ابھی رہتی ہیں آپ کے ساتھ تو انہیں بالکل بھی ایک نور مت کریں اور جلدی سے کوئی اچھا سا گفت لیں ان کے لیے ان کو کچھ ریسٹورنٹ لے کے جائیں انہیں شاپنگ کرائیں کیونکہ میں اب یہ چیزیں کافی مس کرتی ہوں کیونکہ میری اممہ تو اب چلی گئی ہے تو میں تو ان کے لیے اب کچھ نہیں کر سکتی لیکن جب تھی تو میں نے بھی اتنا دن در ٹائم سپنڈنگ کیا ان کے ساتھ کیونکہ میں کافی دور تھی ان سے لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے ان بچوں کے لیے میری یہ مشورہ ہوگا کہ پلیز اپنے ماں باپ کو ٹیکٹ فور گرانٹڈ مت لیں ان سے پیار کریں ہاں مجھے بتا ہے ماں باپ پنوئنگ ہوتے ہیں تھوڑا ماںیں تنگ کرتی ہیں پیچھے پڑی رہتی ہیں لیکن وہ سب کچھ آپ کے بھلے کے لیے کہتی ہیں تو اس کو دل پہ نہ لیں اور اس کو ایک اچھی مشورہ سمجھ کے ان کا حق سمجھ کے ان کو پیار کریں تو یہ دیکھیں جی ساتھی اسٹر بھی آنے والا ہے اور یہ جو اسٹر ایکز ہیں یہ پلاسٹر کے بنے ہوتے اور یہ بچوں کو سکولوں میں دیے جاتے ہیں کھیلنے کے لیے اور یہ دیکھیں یہ کتا خوبصورتہ پہنے تو اس طرح کی چیزیں یہاں پہ بہت ہی ملتی ہیں بہت ہی پیاری لگتی ہیں اب تو ہر جگہ ملتی ہیں تو یہ مجھے بڑا پیارا لگا تھا اور یہ دیکھیں کیرٹ بنی ہی ہے یہ دیکھیں کیرٹ بنی ہی ہے پینسل کے یہ بھی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے تو یہ بھی چیزیں میں لے کے رکھ لیتی ہوں کہ کبھی کوئی فیملی میں بچے بھی آ جاتے ہیں تو ان کو بھی گفت وغیرہ دینے کے کام آ جاتی ہے تو یہ بڑی کیوٹ سی تھی دیکھیں ساتھی ریبٹ بھی بنایا ہے اور یہ ہیں جی کیا کہتے ہیں سے پارٹی پاپرز تو ویسے تو نوملی پارٹی پاپرز یہاں پہ کرسمس کے دنوں میں یوز کرتے تھے لیکن اب انہوں نے ایسٹر کے نائم پہ بھی نکال دی ہیں تو پارٹی پاپرز آپ کھانا کھانے کے بعد اس کو ایک بندہ ادھر سے اور دوسرا بندہ ادھر سے کی ترس میں سے پھر کافی دھیر ساری سی چیزیں نکلتی ہیں اور پٹاک کے بچت یہ دیکھیں جناب کتنے پیارے ایسٹر کے کارڈز ہیں تو اگر آپ نے اپنی فینز وقیرہ کے لیے نہیں لیے تو لے لیں گفت لے لیں گفت بیگز لے لیں تو اس طرح کی یہ دیکھیں کتنے خوبصورت چیزیں ہیں یہاں پر دل تو میرا چاہ رہا تھا کہ میں سب کچھ ہی لے لوں یہ دیکھیں کتنی کیوٹ سی گلاسیز ہیں کتنی پیاری لگ رہی ہیں یہ دیکھیں جی اب آگئی تھی جناب میں میک اپ کے سیکشن میں اور یہ دیکھیں جناب میک اپ کتنا خوبصورت ہے اور یہاں پر آفر لگی ہوئی ہے جی کہ اگر آپ تین لیں گے کوئی بھی چیز میک اپ کی تو وہ آپ کو دو کی پرائز دینی پڑے گی تو یہ دیکھیں جناب یہ ہے جی میرا فیوریٹ آج کل میں نے یہ لیا ہے اور یہ میں یوز کر رہی ہوں آج کل بی بی کریم ٹائپ فانڈیشن ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی کتنا خوبصورت ہے اور یہ دیکھیں جناب یہ بھی کمپیکٹ پاودر ٹائپ ہے یہ بھی بڑا پیار ہے تو یہ سب چیزیں میں بس آپ کو دکھا رہی ہوں اور یہ دیکھیں یہ لپسٹکس ہائے 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 کتنی خوبصورت کلر ہے اس کا اور مجھے نیوڈ لپسٹکس آج کل بڑی پسند آ رہی ہیں تو میں نے اپنا وارڈروپ کا کلیکشن بھی چینج کر دیا ہے میں نے اب کا میک اپ کا سٹائل بھی چینج کر دیا ہے کیونکہ اب میں زیادہ تر مجھے شاپ کلرز اور شاپ لپسٹکس کلرز جو ہوتے ہیں مجھے اتنے پسند نہیں آ رہے تو میں نے جی اب نیوڈ کی طرف چلی کیوں نیوڈ آج کل بہت ان ہیں یہ دیکھیں جی یہ پینسل ہے آئی پینسل نہیں ساری آئی پینسل نہیں تھی لپ پینسل تھی تو یہ دیکھیں یہ سب کا سب کتنا خوبصورت میک اپ ہے یہاں پر تو یہ سب ریڈی ہے لوگوں کی یوز کرنے کے لیے اور اگر آپ کو پسند دعا بھی لے سکتے ہیں یہ دیکھیں جی ای الف کی جو پروڈکس ہوتی ہیں یہ بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہیں اور ان کی پرائز بھی بڑی ریزنیبل ہے اتنی مہنگی بھی نہیں ہے اور اچھا جیسے اس کا ٹیکسچر جو ہے میک اپ کا بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں یہ چلی ہے جی آج کل ایک نئی کریم نیا فانڈیشن سٹائل تو یہ ہے جی فور ان ون تو اس کے اندر کنسیلر بھی ہے فانڈیشن بھی ہے پرائمر بھی ہے تو بس آپ نے یہ لگانا ہے اور اس سے مطلب یہ اگر آپ کے بیگ میں ہے ایک پروڈکٹ تو بس پھر کسی اور پرائمر اور کنسیلر اور اس طرح کی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو تو بس یہ لے لیں تو آپ کی زندگی جو ہے نا مست ہو جائے گی اور یہ ہے جین کا پرائمر یہ دیکھیں یہ میرے پاس ہے ایک اور یہ میں یوز کرتی ہوں تو میں تو اس کو ایز اپ فانڈیشن بھی یوز کر لیتی ہوں کیونکہ میں تو اتنا زیادہ میک اپ کرتی نہیں ہوں تو میں بس ہلکا سا دو تین ڈاٹس لگا کے اس کو جیسے کریم کی طرح اپنے موہ پہ اپلائی کر لیتی ہوں یہ دیکھیں جناب پرائمر کنسیلر اور سب کچھ لکھا ہوا تھا اور یہ دیکھیں یہ ساری ان کی فٹ می پروڈکٹس اور یہ سب کچھ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ دیکھیں جناب یہ ہیں جی ان کے پرائمر پرائمر کا مطلب ہے جی پہلے میک اپ سے پہلے آپ اس کو لگا لیں تو آپ کی سکن ذرا سمود لگتی ہے یہ دیکھیں یہ لپسٹکس اور یہ آج کل جو ہیں لپسٹکس یہ بڑی فیمس ہوئی ہے یہ بھی بڑی خوبصورت ہے یہ بھی بڑی پیاری لگ رہی ہے تو میں نے سوچا چلیں جناب یہ بھی دیکھ لیتے اور بس گھوم رہی تھی در سے ادھر چیزیں دیکھ رہی تھی ٹائم پاس کر رہی تھی یہ دیکھیں یہ مسکارہ بڑا پیار ہے تو بس مجھے اچھا لگتا جب میں شاپنگ کرنے کے لی جاتی ہوں تو میں بس اس طرح کہ آپ وینڈو شاپنگ زیادہ کر لیتی ہیں دیکھیں جناب یہ ہے جی ایک اور پرائیمر ٹائپ لیکن یہ گلو پرائیمرز ہیں تو اس کو اگر میں دیکھ رہی تھی ایک جگہ کے اس کو اگر آپ اپنے فانڈیشن کے اندر مکس کر کے لگاتے ہیں تو تھوڑی سی گلو آ جاتی لیکن میں نے تو ابھی تک کیا نہیں تو میں کچھ کہا نہیں سکتی کہ کیسا لگتا ہوگا اب یہ دیکھیں یہ بھی نیا نکلا ہے فانڈیشن آہے دن کچھ نہ کچھ نیا نکلتا رہتا ہے تو بندہ پاگل ہو جاتا کہ کیا خریدے اور کیا نہ خریدے تو میک اپ جو کرنے والے لوگ ہیں جن کو پسند ہے بہت زیادہ میک اپ تو ان کے لیے تو ہزاروں آپشنز ہیں یہ دیکھیں یہ بوتز جو ہے یہاں کی کمپنی اس نے یہاں کا برینڈ ہے اور یہ بہت اچھا برینڈ ہے یہ دیکھیں یہ ان کا پرائیمر ہے اور اس کے اندر بھی گلو ہے یہ دیکھیں کتنے پرائیمرز کے آپشنز ہیں کسی کے اندر مطلب بیٹامین سی ڈلاوا ہے اور کسی کے اندر کچھ ڈلاوا ہے یہ دیکھیں یہ آئی کریم ہے اور آئی کریم میں کبھی نہیں لگاتی ہوں پتہ نہیں کیوں نہیں لگاتی ہوں لگانی چاہیے لیکن مجھے شوق نہیں ہے لگانے کیا یا مجھے ضرورت نہیں ہے ابھی تک لیکن لگانی چاہیے اس سے آپ کی آئیز کے اراؤنڈ جو ہے سکن وہ سوفٹ رہتی ہے اور انکلز نہیں آتے یہ دیکھیں کتنی خوبصورت گلو کی ان کی ایک نئی ہے ابھی میں نے دیکھی رینج نکلی ہے ساری ویٹامین سی سرم ویٹامین سی کریمز ہیں لوشنز ہیں فیس واشز ہیں سب کچھ ہیں یہ دیکھیں یہ ہائیلورونک ایسڈ ویٹامین سی آئی کریمز اور پتہ نہیں کون کون سی کریم میں ہے تو میں تو بس ایک ہی لگاتی ہوں اور وہ ہے ہائیلورونک ایسڈ اور ایک میں لگاتی ہوں ڈے کریم اس سے زیادہ میں کوئی سکن کیر کی پروڈکٹ یوز نہیں کرتی ہوں نہ ٹونر نہ کوئی اور چیز کیونکہ اتنے جو سیاپے ہیں وہ میرے سے نہیں ہوتے ہیں بس تھوڑا سا مو دھولو آپ اچھے سے اور کریم لگا لو اور تھوڑا سا بی بی کریم لگا لو that's it ہو گیا کام یہ جو رات کو اتنا میکپ اتارنے کی کریمیں اور لگانے کی کریمیں توبہ مجھ سے نہیں ہوتا ہے بھئی یہ سب کچھ یہ دیکھیں جی یہ آگی جی میں بچوں کے سیکشن میں اور یہ دیکھیں کتنے پیارے لپ کلاس ہیں تو یہ بھی میں نے لے لیا تھا یہ بڑے کیوٹ لگ رہے تھے مجھے تو میں نے سوچا کبھی کسی بچے کو دینے کے کام آئیں گے تو یہ ایسے ملکشیک کے گلاسز بنے ہوئے ہیں اور اس کے اندر جو ہے نا وہ ہے لپ بام ہے تو کتنا کیوٹ لگ رہا تھا یہ دیکھیں ابھی یہ ایک تھا بڑا پیارا سا بٹر فلائے میک اپ باکس تو یہ بھی میں نے لے لیا تو یہ بھی مجھے بڑا کیوٹ سا لگ رہا تھا اور یہ دیکھیں یہ بھی ہیں جی لپ بامز لیکن یہ ہیں جی وہ کارٹنز جوس کے کارٹنز کی طرح بنایا اور یہ دیکھیں برش کتنا خوبصورت ہے ہائے ہائے کتنا پیارا بنایا یہ بھی میں نے لے لیا اور یہ دیکھیں یہ بھی کتنا پیارا سا چھوٹا سا سوٹ کے سٹائپ بنایا وہ نے اور اس کے اندر بھی میک اپ ہے تو اس طرح کی جیزیں جو ہے نا مجھے بڑی ایکٹریکٹ کرتی ہیں اور میں لے کے رکھ لیتی ہوں تو یہ پھر میں کبھی کسی کو دینے کے گفت کے لیے مجھے سوچنا نہیں پڑتا تو میں پھر اپنا خزانہ کھولتی ہوں اپنا پٹارا یہ دیکھیں یہ نیل پالش ہیں اور اس کے اوپر انہوں نے رنگز بھی لگائیں گے تو آپ نیل پالش بھی مل جائے گی آپ کو اور رنگز بھی مل جائیں گی تو میں یہ سب چیزیں اپنے پاس رکھتی ہوں جمع کر کے اس کنچیاں یہ دیکھیں کتنا پیارا ہے سلیپنگ آئی پاک پاک تو یہ جب آپ سوتے ہو یا بچے سو رہے ہوتے ہیں آپ پسچر میں لے کے جا رہے تھے تو آپ اس کی آنکھوں پر لگا دیں تو ان کو دھوپ نہیں لگی اور یہ دیکھیں یہ ہیں سارے نیل پالش نیل فیک نیلز یہ بھی بڑے کیوپ لگ رہتے ہیں اور یہ دیکھیں نیل پالش کے کلرز کتنے خوبصورت ہیں تو یہ سب کچھ اور یہ دیکھیں یہ ہے جی میرا فیورٹ فیورٹ شیمپو شیمپو اور یہ شیمپو جو ہے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں کلر جو لوگ اپنے بالوں میں کلر کرتے ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے بھی ہے اس میں آپشن یہ ہے جی جن کے بال تھوڑے خراب ہو گئے ہیں اور یہ آج کل نئی پروڈک چلی ہے ووٹر ونڈر ہی سے کہہ رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے بال دھونے کے بعد اس پانی سے اپنے بالوں کو رنز کر لینا ہے اور اس کو اپنے بالوں میں ہی چھوڑ دینا ہے تو اس سے کیا ہوگا آپ کے بعد سٹریٹ سمودھ اور شائنی رہیں گے لیکن میں تو بس یہ شیمپو یوز کرتی ہوں اور اسی کا ایک اوئل ہوتا ہے وہ یوز کرتی ہوں اس کے علاوہ مجھے کوئی اور چیز نہیں پسند ہے لیکن شیمپو کا ہے کہ آپ کو ہر دو مہینے کے بعد یا جیسی آپ کی باٹل ختم ہوتی ہے تو آپ کو روٹیٹ کرنے چاہیے روٹیٹ مطلب آپ کو چینج کرنے چاہیے آپ ایک ہی شیمپو بار بار یوز نہیں کر سکتے تو اس کے بعد جی میں تھگ گئی تھی تو میں نے سوچا چلیں کچھ کھا لیتے ہیں تو یہ دیکھیں جناب یہ میں نے اوڈر کیا تھا ایک بڑا مزے کا برگر اور جب میں ویڈیو بنا رہی تھی تو میں نے جو کیمرہ تھا اپنا غلط اینگل سے پکڑا تو یہ جو ویڈیو ہے آپ کو جیسے وہ انسٹرگرام کے شوٹس کی طرح بن گئی تو یہ دیکھیں یہ کھایا جی میں نے ایک بڑا پیارا برگر اور میں نے پی ہوت چوکلٹ اور میں نے آپ لوگوں کو بہت یاد کیا تو تینکی وری مچ میرے ساتھ رہنے کے لیے میری ویڈیوز میرے یوٹیوب شوٹس اور سب کچھ دیکھنے کے لیے تو اگلی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گی اپنی نیو کلیکشن جو میں نے اپنی ووڈروپ چینج کر دی ہے ساری کلر کمبینیشن چینج کر دیا ہے تو پلیز میرے ساتھ بنے رہیے تینکی وری مچ فور واشنگ اور اپنا خیال رکھیں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کا بھی خیال رکھیں اور یاد سے مدرز ڈے پر سب لوگ اپنی ممی اپنی ماں کو حق دینا اور پیار دینا مت بھولئے گا ان کے لیے اچھے سے گفٹ ضرور لیجئے گا چلے جی میں ملتی ہوں آپ کو اپنی ویڈیو میں اوکے بائی بائی گائیز بائی بائی